اسلام علیکم فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں ہومڈرس ریزائنر اسی آردجی آج کی ویڈیو میں ہم دپٹہ بنانا سیکھیں گے دپٹے کو کس طرح ہم یہ اس کی وائٹ کرنی جو ہوتی ہے یہ اس کو کس طرح ہم اس کو وائب کر سکتے ہیں اس کو ایسے فولڈ بھی کر سکتے ہیں میں اکثر اس طرح فولڈ کر دیتی ہوں یہ جو لون کے دپٹے ہوتے ہیں اگر آپ فولڈ کرنا نہیں چاہتے تو اس کے ساتھ آپ لیس لگا لیں یہ دیکھیں ایسے فولڈ ہوا وہ بہترین لگتا ہے تو میں آج اس کے ساتھ اس کے اوپر لیس لگانا سکھاؤں گی تو ہم شیٹل لیس اس کے اوپر کس طرح لگا سکتے ہیں گم سلائی میں جا کے لیس جو ہے نا وہ نیچے سے نظر نہ آئے تو یہ میرے پاس لیس ہے اس کو ہم نے اس طرح کس طرح لگانا ہے یہ ابھی آپ کو میں بتاتی ہوں یہ وائٹ کرنی جو ہے نا یہ ساری کی ساری ہم نے غائب کر دینی ہے اور دپٹہ بھی چھوٹا نہ رہے تو اس کو ہم نے یہ جو لیس ہے نا اس کو ہم نے ایسے الٹا رکھنا ہے یوں کر کے یہ دیکھیں یہ سیدھی سائیڈ ہے اس کے سیدھی سائیڈ سیدھی سائیڈ کے طرف آئے اور یہ اس کی جو اوپر آئے گی نا یہ الٹی سائیڈ ہے یہ جو وائٹ پارٹ ہے نا اس کے بالکل ساتھ ہم نے لیس کو رکھنا ہے ایسے کر کے یہ دیکھیں اس طرح رکھ دیں اور اس طرح بھی آپ سلائی پہلے اس طرح رکھ کے سلائی لگا سکتے ہیں میں ایک سلائی میں لگاؤں گی پھر ہم نے اس کو جو مارجن ہے اس کو ہم نے ڈبل فولڈ کر کے لیس کے اوپر رکھ دینا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ بگنر ہیں تو آپ پہلے یہ جو ہے لیس کو اٹیج کر لیں پھر اس کے اوپر یہ جو ہے نا وہ مارجن کو فولڈ کر کے رکھیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ اس طرح آئے گا تو یہ پھر آپ کو آسانی ہوگی میں ایک ہی سلائی میں لگاؤں گی یہ رمضان میں ویڈیو بنائی بھی ہے تو رمضان میں بہت ٹائم کم ہوتا تھا تو مجھے جلدی جلدی جو ہے نا وہ کام کرنا پڑتا تھا اس لیے میں نے یہ ایک ہی سلائی میں مطلب کے دونوں کام کر لیے تو ویسے اگر ہم لیس الگ لگائیں اس کو پھر فولڈ کر کے کپڑے کو اوپر رکھ کے پھر سلائی لگائیں پھر ہم اس کو اندر کی طرف یعنی الٹی سائٹ کو جو ہے نا موڑ کے سلائی لگائیں تو تین سلائیوں میں یہ دپٹا ریڈی ہوتا ہے تو بیگنرز جو ہے نا وہ اسی طرح ہی کریں تین سلائیوں میں دپٹا ریڈی کریں تو یہ دیکھو ہم نے اس طرح اس کے اوپر رکھتے جانا ہے اور اس کو سلائی لگاتے جانا ہے اب ہم آگئے ہیں کارنر کے اوپر کارنر بھی اس کا بہت آسان ہم نے لیس کو ایسے یہ دیکھیں اس طرح کر کے ایسے کر کے یہ دیکھو موڑ دیا اور اس کے اوپر ہم نے اسی طرح ہی ہم نے اس کو مارجن کو جو ہم نے چھوڑا ہوا ہے مارجن اس کو فولڈ کر کے اوپر رکھنا ہے ایسے کر لیں یہاں پہ یوں کر کے اس کو نکالنا پڑے گا یہ دیکھیں یہ میں نے موڑ لی اب ہم نے اس کو اس طرح کر کے اس کے اوپر ایسے رکھ دینا ہے اچھا یہ میرے پاس جو دپٹہ یہ میرا ہی دپٹہ ہے تو یہ مجھے یہ ڈر تھا کہ یہ بہت چھوٹا نہ ہو جائے تو اس لیے میں نے اس کو جو ہے نا بہت ہی کم مارجن میں نے رکھا فولڈن کا تو یہ مجھے تھوڑا سو میں تو کر لوں گی لیکن آپ لوگ جب کریں گے تو آپ زیادہ مارجن رکھئے گا مجھے یہ ہوتا ہے کہ میرا دپٹہ چھوٹا نہ ہو جائے تو اب ہم اس کو بھی ایسے موڑ کے تو ہم سلائی لگاتے جائیں گے ابھی میں آپ کو کورنر دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح یہ آ جائے گا ایسے اس کو فولڈ کریں گے اور اس طرح یہ لیس کا کورنر بہت ہی خوبصورت سا کورنر بن جائے گا ٹھیک ہے اس طرف سے ایسے اور دوسری طرف سے یہ ٹھیک ہے تو اب ہم اسی طرح ہم نے یہ ساری لیس لگا لینی ہے تھوڑا سا اس کو دھیان سے لگانا پڑتا ہے ایک سلائی میں جب لگائیں تو بڑی دھیان سے لگانا پڑتا ہے جب آپ اس کو ایسے رہ کے جوڑ لیں گے اچھا ایک ٹی پور میں بتاؤں کہ آپ نے لیس کو کھینچ کے نہیں رکھنا جب آپ لیس کو کھینچ کے رکھیں گے تو آپ کو یہ فولڈ کر کے کپڑا اوپر رکھنا مشکل ہو جائے گا اس میں بال آئیں گے ٹھیک ہے آپ نے دپٹے کو تھوڑا سا کھینچنا ہے لیس کو بس آرام سے اوپر رکھنا ہے کھینچ کے نہیں رکھنا بس یہ یہی ٹیپ ہے اس کو لگانے کی اور یہ بہت اچھی ٹیپ ہے جب آپ لگانے لگیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ باقی یہ بہت اچھی ٹیپ ہے تو ہم نے لیس کو لیس کو نرم رکھنا ہے اور دپٹے کو تھوڑا سا کھینچ کے رکھنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کی لیس بہت اچھی لگے گی تو یہ میں نے لیس دوسری سائٹ پہ بھی لگا لی اب ہم کورنر پہ پھر آ گئے ہیں تو ایک دفعہ پھر میں آپ کو کورنر بنانا بتا دیتی ہوں یہاں پہ ہم نے اس کو میں نے باہر نکال لیا ہے یہ دیکھیں اس کو آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے ایسے پکڑ کے نا ذرا سا یوں کرنا ہے ہم نے تھوڑا سا چٹکی بھر کے اس کو اوپر نیچے کر دینا ہے یوں کر کے تو اب ہم نے اس کو دوسری سائٹ سے یہ فولڈ کر کے اس کے اوپر رکھ دینا ہے تو اس طرح اس کا کورنر بنانا ہے بہت ہی آسان تو میں نے یہ دو دفعہ بتا دیا آپ کو یہ دیکھیں ایسے کر کے اس کے اوپر رکھیں اور اس کے اوپر سلائی لگانا شروع کر دیں تو جب ہم اس کو سیدھا کریں گے پھر بھی میں آپ کو دکھاؤں گے کہ یہ کتنا اچھا کورنر بنتا ہے تو ویڈیو کو ان تک دیکھا کریں تاکہ آپ کو ساری اس کی سمجھ آئے جو بھی ہم بنا رہے ہوتے ہیں اس کی سمجھ آ جائے کہ کس طرح کرنا ہے جب آپ سکپ کر دیتے ہیں یا آگے کر کر کے دیکھتے ہیں تو پھر نہیں پتا چلتا کہ کیا کیا بتایا کیا نہیں یہ اب ہم آ گئے ہیں انڈ پہ اب ہم اس کا انڈ کریں گے دھیان سے دیکھئے گا یہ انڈ جو ہے نا یہ ہم نے کس طرح کرنا ہے کہ یہ جو لیس لگی بھی ہے نا ہم نے اس کو اس کے اوپر رکھ دینا ہے اور اس کو کاٹ دینا ہے تو پہلے اس کو فولڈ نہیں کرنا ہم نے اس کو پہلے اس طرح بنا لینا ہے پورا پھر لیس کو فولڈ کر کے اوپر رکھ دینا ہے یہ دیکھیں پہلے ایسے فولڈ کریں کپڑے کو فولڈ کر کے لیس کے اوپر رکھیں سلائی لگا کے پھر جو لیس یہ جو ہے نا یہ فالتو یہ اس کو ہم نے ایسے رکھ دینا تو انڈ ہم نے اس طرح کرنا جب ہم اس کو الٹا کے دوسری طرف الٹی طرف الٹائیں گے نا پلٹیں گے تو یہ جو سیرہ ہے یہ اندر آ جائے گا یہ گم ہو جائے گا یہ اس کو اوپر نہیں رہے گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس طرح یہ اب ہم نے ایسے کرنا تو یہ دیکھیں یہ ہمارا ایسے آ گیا تو اب ہم نے اس کے اوپر دوسری طرف سے سلائل لگا دینے اب یہ سیدھا سیدھا ہی ہے تو بس کارنر جو ہوں گے وہ ہم نے ایسے ایک دوسرے کے اوپر رکھنے اور باقی سلائی جو ہے نا وہ سیدھی ہے بس پکڑ کے تو یہوں سیدھی سلائی لگا دینی ہے یہ دیکھیں یہ کارنر میرا کتنا اچھا کارنر بن گیا ہے تو یہ سارے کارنر اسی طرح بن جائیں گے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دینے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے فیملی فرنڈ کے ساتھ ضرور شیئر کریں کیونکہ گرمیوں میں یہ چیز جو ہے نا یہ لوگ لیسز اب لیسز کا فیشن ہے تو دپٹوں پہ بھی لیسز چلتی ہیں یہ دیکھیں کارنر ہم نے اس طرح ایسے موڑ کے ایک سائیڈ موڑ نہیں ہے دوسری سائیڈ موڑ کے اس کے اوپر رکھتی نہیں ہے تو اس طرح یہ کارنر بہت اچھا یہ کارنر بھی بن جاتا ہے بہت سارے طریقے لیسز لگانے کے میں سارے بتا چکے بھی ہوں میرے چینل پہ ویڈیوز موجود ہیں جو بھی طریقہ آپ کو صحیح لگے تو آپ وہ کر سکتے ہیں یہ دیکھو یہ کارنر کتنا اچھا بن گیا ٹھیک ہے تو اس طرح لگاتے ہیں جی لیسز دپٹے کو دپٹہ میرا ریڈی ہو گیا ہے بہترین قسم کا بہت پیارا لگ رہا تھا بہت خوبصورت لگ رہی تی لیسز اس طرح لگی بھی پلٹے کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں پلٹے کے ساتھ بھی میں نے لگانی سکھائی بھی یہ وہ بھی آپ دیکھ کے تو آپ پلٹا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو مجھے دیں اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ